فائدہ اٹھا سکے یاد رکھیں ایسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ سسٹم بہت جلی جلی بہرحال بڑھتا چلا جاتا ہے یاد رکھی اور اس میں اللہ تعالی نے بہت برکت رکھی ہے عملی طور سے میں خود ایسے سسٹم کو دیکھ چکا ہوں اس کا حصہ رہ چکا ہوں اس کا حصہ آج بھی بہرحال چلاتا ہوں اس سے کافی فائدے لوگوں کو بہرحال ہوتے ہیں میں یاد رکھی آپ کو بتاؤں لوگ پانچ پانچ ہزار روپی کے لیے سوت پر جو ہے لیتے ہیں جس کا ہر ماہ وہ تین سو چار سو اور پانچ سو روپی تک ریٹرن بھرتے ہیں میں جانتا ہوں دس ہزار روپی لے کر ہزار روپی مہینہ واپس کرتے ہیں اگر سال کے حساب سے ریٹر آف انٹرس لگا لے جائے تو کتنے ہنڈرڈ ٹائمز ہو رہا ہے مطلب تھاؤزنس آف ٹائم ہو جاتا ہے وہ اب انٹرس ریٹ دیکھی کیا ہو رہا ہے ون تھاؤزن روپیز ٹین تھاؤزن پر ایوری مند لے رہا ہے کب تک جب تک واپس نہیں لوٹا ہے ایک سالہ گھر نہ لوٹا ہے تو بارہ ہزار دے چکا دس دینا ہے اس کو بھی بابیس ہزار دے رہا ہے مطلب کتنے ہنڈرڈ سف ٹائم تھاؤزن سف ٹائم زیادہ وہ دے رہا ہے ایکچول امونٹ سے زیادہ سوت پے کر رہا ہے دو دو سو روپی کے لیے میں ان لوگوں کو سوت لیتے ہو دیکھا ہوں یہ جو بیچارے گاڑیاں چلاتے ہیں سبزی ترکاری لیتے ہیں یہ مونڈا جاتے ہیں صبح صبح مونڈا جاتے ہیں تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے جو سوت پر پیسہ دیتے ہیں دو سو چار سو پانچ سو کی سبزی کے لیے سوت لیتے ہیں جو کہ چھبیس ٹکے سے دیا جاتا ہے تیس ٹکے سے دیا جاتا ہے وہ لیتا ہے دن بھر محنت کرتا ہے شام جب جاتا ہے تو اس کو کتنے پیسے لوٹا آنا ہے جب وہ ہزار روپے لیتا ہے تو دینے والا دو سو ساٹھ روپے وہیں کاٹ کے دیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کتنے آتے ہیں ساڑھے ساتھ سو روپے دن بھر کمانا اور شام میں کتنے دینا ہے اس کو ہزار روپے دوسرے دن کتنے دینا ہے بارہ سو پچاس روپے تیسے دن کتنے دینا ہے پندرہ سو روپے لوگ ہزار روپے کے لیے سوت لے رہے ہیں تو کیا ہم یہ سسطم چالوں نہیں کر سکتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بھائیوں کو سو سے بچانے کے لیے بہت آسان ہے کوئی محنت نہیں کوئی سپیشل آپ کو کوشش نہیں کرنا ہے